یہ ہے پردیش کا سب سے لمبا وہ بڑا پل جو بنا ہے اونہ زلے کے ہروں لیو دھان سباک شیطر میں پردیش کے اپ مکہ منتری مکیش اگنی ہوتری کا یہ ایک ڈریم پروجیکٹ تھا جسے انہوں نے اپنے پورو کارکال کے دوران انمانیت لازت راشت سے کم راشت اور تائی سیما سے پہلے ہی بنا کر تیار کر دیا تھا پورو بھاجبہ سرکار کے کارکال میں یہ پل کو پیکشاہ کا شکار ہوا لوگوں کے لیے سودھائیں تو دور کی بات پانچ سال تک پینٹ تک بھی پورو بھاجبہ سرکار اس پل پر نہیں کروا سکے چناو سے پہلے مکیش اگنی ہوتری جی نے جنتہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ پردیش میں کانگریس کی سرکار بنتے ہی اس پل پر پینٹ کیا جائے گا اور سولر لائٹیں لگائی جائیں گے وہ انہوں نے تائی سمیے کے اندر کر کے دکھایا مکیش اگنی ہوتری جی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ادھر سرکار کا شپت گرہن ہو رہا ہوگا اور ادھر پل کو سفیدی ہو رہی ہوگی اور یہ لائٹس لگی ہوں گی پانچ سال بھاجبہ سے یہ کام نہیں کروا ہوئے اور مکیش جی نے یہ کام کروا کہہ رولی واسیوں کو یہ پل انتو سو گات دی ہے سات سو چوہتر میٹر لمبے اس پل پر پیزل چلنے کے لیے دونوں طرف راستہ بنایا ہے جس پر ستھانیے لوگ صبح اور شام سیر کرنے کے لیے آتے ہیں لوگوں کو رات کے سمیے کسی بھی پرکار کیا سویتھا نہ ہو اسی ادھر پل پر سولر لائٹیں لگائی گئی ہیں مکیش اگنی ہوتری جی کی دورگامی سوچ دیکھئے جو یہاں پر لائٹوں کا بھی پرابدھان کیا گیا وہ بھی سولر لائٹس کا پرابدھان کیا گیا تاکہ انوائرمنٹ کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور بجلی کا بیل بھی نہیں آئے گا یہ مکیش اگنی ہوتری جی کی دورگامی سوچ کا ہی نتیجہ ہے کہ پل کے دونوں طرف پرشا شالکاؤں کا نرمان کیا جا رہا ہے پینے کے پانی کی بوستہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی فوڈ کارنر اور سیلپی پوائنٹ بنایا جا رہے ہیں جس سے جہاں ستھانیوں لوگوں کو روزگار کے افسر ملیں گے وہیں پرلٹن کی دشت سے اس خیتر کا وکاس بھی ہوگا موسیقی